موسیقی عثمان کاکڑ کا آخری سفر انورت ساجدی لکھتے ہیں کہ عثمان خان کاکڑ کی زندگی کا سفر بھی شاندار رہا اور سفر آخرت بھی بہت شاندار تھا اب سے لے کرشال تک لوگوں نے انہیں زبردست قراج عقیدت پیش کیا چند آنسوں اور پھولوں کی چند پتیاں بس آخری سفر کا یہی تحفہ ہوتا ہے عثمان کاکڑ کے لبوں پر ہر وقت ملکوتی مسکرات ہوتی تھی ان کے داخلی کرب کا اظہار ان کے معصوم چہرے پر دکھائی نہیں دیتا تھا مجھے تو ان کی گرومنگ پر حیرت ہوتی ہے انہوں نے زندگی کے سفر کا کہاں پر آغاز کی اور جب انہیں تراشا گیا تو اس میں ہیرے کی چمک ان کی پوشیدہ صلاحیتیں سینٹ میں عدد کر باہر آئیں ان کے لہجے سے قطع نظر ان کی باتوں میں سچائی تھی الفاظ میں درد تھا انہوں نے مظلوم افتادگان خاک کے لیے پوری قوت کے ساتھ آواز اٹھائی کسی مسلحت اور منفیت کو آلے نہیں آنے دیا یہی ایک بڑے لیڈر کا وصف ہوتا ہے جب میں نے ان کی موت کی خبر سنی تو دل یقین کرنے کو تیار نہیں تھا میں نے انہیں پی ایس او کے ایک جیالے کے طور پر دیکھا تھا طالب علمی سے عملی سیاست میں آنے تک انہیں ایک الٹرا پشتون کومپرس کے طور پر دیکھا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا علم وسیع دراک بلند اور مطالعہ بڑھتا گیا تو انہوں نے اپنا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے اس میں پشتون کے علاوہ دیگر محکوم اقوام کو بھی شامل کر لیا وہ ایک اصولی موقف رکھتے تھے ان کے لا شہور پر محکوم اقوام کی قربانیاں ان کے خلاف زیادتیوں کی گہری چوٹ تھی انہوں نے سینٹ میں چند سال کیا گزارے کہ پاکستان کی پوری تاریخ اور اس کے معباد اثرات کا پوسٹ ماتم کر کے رکھ دیا جب پشاور کے ایک ریلوکٹے سینیٹر محسن عزیز نے سینٹ کے اندر غداری کے علقابات موانٹے تو عثمان کی للکار قابل دید نہیں تھی شیر جیسی دھاڑ اب تاریخ کا حصہ ہے جو سچائی اور حقائق میں ملغوف ہے بدقسمتی سے سینٹ کے بیشتر عراقین گونگی ہیں خاص طور پر جب سے سینٹ کا ایوان وجود میں آیا ہے بلوچستان سے زیادہ تر گونگے وہاں پر گئے ہیں لیکن گزشتہ مدت کے لیے جو لوگ گئے تھے انہوں نے نمائنگی کا اچھا خاصہ ادار کر دیا چاہے کبیر محمد شاہی ہوں ڈاکٹر جہانزید جمالدینی ہوں یا عثمان لالا انہوں نے مسلسل خاموشی کے سکوت کو توڑا ان میں سب سے دبنگ آواز سب سے بلند اہنگ اور انچی للکار عثمان لالا کی تھی انہوں نے وہاں پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی ایک طبقے کی نمائنگی نہیں کر رہے بلکہ پورے بلوچستان اور تمام محکوم اقوام کے نمائندے ہیں انہوں نے انگریز استعمار سے لے کر موجود استعماری مانسٹ کو تاریخ اور مستند حوالوں سے چیلنج گیا جس کے وجہ سے ایک توفان برپا ہو گیا کیونکہ سینٹ کے بیشتر عراقین تعلیم سے تو آراستہ تھے لیکن وہ علمی حوالے سے تہید آمان تھے وہ تاریخ سے ناماکیف رٹے رٹا ایک مسخت شدہ تاریخ اور ایک بے بنیاد نظریہ کے پیروکار تھے ان کی ازہان زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے عثمان لالا نے پاکستان کے ایوان بالا میں جا کر جو زنجیر ہلائی تو گویا قیامت برپا ہوئی ایک باشور مدبر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا لیکن زندگی کی بازی ہار گئے یہ تو معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا یہ ثانیہ کیسے پیش آئے لیکن سینٹ میں انہوں نے اپنے انجام کی پیشنگوئی کر دی ان کی موت طبعی تھی یا کسی واقعے کا نتیجہ تھی اس کا خوج کبھی نہیں لگایا جا سکے گا کیونکہ پچھلے واقعات کا تسلسل اور تاریخ یہی بتاتی ہے ابتدا سے ہی جو ثانیہات رونما ہوئے کبھی ان کا سراغ لگایا نہ جا سکا یا قطری خان کے قتل سے لے کر بینظیر بٹو کی شہادت تک ایک ہی نتیجہ سامنے آیا ہے مثال کے دور پر بینظیر کا قتل دیکھ یہ ان کی گاڑی میں جو لوگ سوار تھے وہ آج تک اسی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے اور نہ ہی کسی نے بتایا کہ گاڑی کا سنرو کھولنے کا بٹن کس نے دبایا اور کس نے سیکیورٹی خلشات کو نظر انداز کر کے بی بی سے کہا کہ وہ باہر نکل کر عوامی ناروں کا جواب دے کوئی دو دن پہلے سابق سینٹر فراتولہ بابر جو بی بی کی شہادت کے وقت ان کی گاڑی میں موجود تھے بی بی کی سالگیرہ کے موقع پر ایک لمبا چوڑا باشن دے رہے تھے لیکن انہوں نے آج تک بی بی کی شہادت کے اسباب و عوامل پر کوئی لبکشائی نہیں کی گو کہ فراتولہ بابر کی باتیں فکر انگیز تھیں اور ان میں سچائی تھی لیکن یہ موجودہ صورتحال اور ایندہ امکانی تبدیلیوں کے بارے میں تھی بی بی کے قتل کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اندیا دیا کہ موجودہ حکمران پارلیمانی جمہوری نظام ختم کر کے صداتی نظام لانا چاہتے ہیں وہ انیس سو تیہتر کے آئین اور اٹھاروی ترمیم کو ریاست کے خلاف سمجھتے ہیں وہ تو نون لیگ اور مولانا کی اس فیصلے کے بعد کی تمام اپوزیشن استیفے دے تو زمنی انتخابات کی صورت میں شبخون مارنا چاہتے تھے لیکن بکور ان کے زرداری نے پارلیمان خالی کرنے سے انکار کر کے ان کے عزائم ناکام بنا دیا وہ تو زمنی انتخابات کے نتیجے میں دو تہائی اکثریت حاصل کر کے آئین پر حملہ آور ہوتے لیکن انہیں موقع نہیں ملا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ فیصل اسلام آباد میں واقع پارلیمان سے نہیں ہوتے بلکہ ٹراول پنڈی میں ہوتی ہیں یہ جو سرکاری جماعت کی طرف سے پارلیمان کی بار بار توہین عزائم کا مزہ رہے کہ پارلیمنٹ اپنی وقت کو بیٹھی ہے اور ایک باوکار اور سپریم ادارے کی بجائے ربر سٹیم بن چکی ہے لہٰذا انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیرباد کیا جائے اور ان کی جگہ یوک خان جیسا نظام لائے جائے اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور جاری رہیں گے اور سیاسی اناصر ہے وہ راہ میں مضاہم ہیں ایک کشمکش ہے یہ اس کا آغاز ہے آگ چل کر پقائدہ جنگ ہوگی جس کے لیے رولنگ جماعت اور اداروں کے اتحادیوں کو میدان جنگ میں اتارا جائے گا لیکن یہ کوئی اچھی صورت نہیں ہے کیونکہ بلاخر بڑا صوبہ ایک طرف اور باقی صوبے دوسری طرف ہوں گے جو بالا دست تب کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک مرکزیت نہیں ہوگی اور تمام بسائل صوبوں کے بجائے مرکز کے ہاتھ ہوں متقیز نہیں ہوں گے یہ ریاست مضبوط نہیں ہوگی مضبوط مرکز کا نظریہ بہت پرانا ہے جس کے خالق وہ لوگ ہیں جنہوں نے صوبے توڑ کر ون یونٹ بنایا اور پیریٹری کا نظام رائج کیا اس کے نتیجے میں سولن دسمبر انیس سو اکتر کو ریاست دو لخت ہو گئی لیکن اس ثانیہ اور اس کی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا گیا دوبارہ پرانے تجربے کو دور آیا جا رہا ہے مجھے تو نونلی کی طرف سے ایک خشہ ہے کہ نئی جنگ میں جو شروع ہونے والی یہ جماعت بڑا یوٹر نہ لے لے گو کہ آج یہ فیڈریشن کے استقام اور وارڈ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی ہے لیکن آگے چل کر یہ اٹھارویں ترمیم اور پارلیمانی نظام کی خلاف مضبوط مرکز کے حامیوں کا ساتھ دے سکتی ہے کیونکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی رولنگ ایلیٹ کو اٹھارویں ترمیم ایف سی ایوارڈ اور وحدتوں کے بے تہاش اختیارات پر تحفظات ہیں اگر دباؤ بڑھا تو نونلیگ اپنے موجودہ موقع سے دستبردار ہو سکتی ہے کمبخز دستبرداری نے ایسی ترمیم بنائی کہ اس نے گویا بالدس طبقوں کی ہاتھ پیر باند کر رکھ دیئے جب سابق صدر نہ پارلیمنٹ کو توڑ سکتے ہیں نہ صوبہ اسمبلی کو برخواست کر سکتے ہیں سیوہ اس کے کہ آئین سے کوئی معورہ قدم اٹھایا جائے اس لئے خشا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں اگر آئین سے معورہ قدم اٹھانا پڑے تو بھی اس سے گریز نہیں کیا جائے گا کیونکہ مرکز میں یہ سوچ موجود ہے کہ اگر سندھ اور بلوچستان کے وسائل کو بروئرکار لانے کا اختیار اسے نہ ملے تو ریاست کسی وقت بھی دیوالیا ہو سکتی ہے مرکز کی ساری امیدیں نے کوڈک سندھ اور بلوچستان کے سائل وسائل سے وابستہ ہے اگر یہ امیدیں برنا آئیں تو مرکزی اناثر کچھ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت تین صوبوں میں مرکز نے اپنی حمایت یا افترڈمی حکومتیں قائم کر رکھی ہیں لیکن یہ حکومتیں بھی اٹھارویں ترمیم کی موجودگی اپنے وسائل برائے راست مرکز کے حوالے کرانے کی پوزیشن میں نہیں اگر مرکز نے کھل کر بات کی تو قومی سلامتی کے دیرین نظریہ کے تحت یا نظریہ ضرورت کے تحت سب سے بڑے صوبے کی تمام سیاسی قوتیں یک جاؤ کر کسی بھی انتیاب پسندان اقدام کے ساتھ دے سکتی ہیں آسی پلی زرداری کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر کسی کسی ان کی سعودے بازی کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے زرداری کے لئے دعا کی جائے کہ عمر کی اس آخری حصے میں وہے طبعی انجام سے دوچار ہوں اور ان کا انجام اپنی اہلیت کی طرح نہ ہو کئی لوگوں کو خدش آئے کہ عثمان کاکر کی طرح چٹانک کرداروں اور بلند آوازوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ نظریہ ضرورت کا یہی تقاضہ ہے اگر آج بے نظیر موجود ہوتی تو فیڈریشن کی لڑیاں یوں کمزور نہ ہوتی ہیں لڑیوں کو ایک ایک کر کے بکھرے جانے کا امکان ہے پہلا عملہ تو فیڈم آف ایکسپریشن پر کر دیا گیا ہے تاکہ ممکنہ اقدامات کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے دیگر اقدامات یک کے بعد دیگر انجام دیے جائیں گی اگرچہ پارلیمان میں بلند اہانگرہ کی موجود ہیں لیکن عثمان لالا جیسی کوئی نہیں تقریم کا مظاہرہ کیا ان کی احسانات کا حکیر تحفہ ہے حساب عمر کا بس اتنا ہی گوشوارہ ہے تجھے نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے حق مبفرت کرے عجیب آزاد مرد تھا